کریں گے کہ اگر خواب کے اندر کوئی صح دیکھتا ہے یا جس کو کنفس کہتے ہیں وہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں اس کو دیکھتا ہے خواب میں اس کو پکڑنا خواب میں اس کو مارنا خواب کے اندر اس کا حملہ کرنا یا خواب میں اس کا اس پر حملہ کرنا اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں علامت امیر رحمت العالی نے حیات الحیوان کے اندر مختلف تعبیرات نکل کی ہیں اگر خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ خواب میں اس کو صح نظر آئی ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کوئی دوکے باز شخص مکروف ریب والا شخص اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی دوکے باز شخص کو یہ اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے یا جو صاحب خواب ہے اس کے اندر یہی صفات موجود ہیں اس کو چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ اور استعفار کرے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بہت ساری صحے دیکھی ہیں تو کوئی انسان اس کو حکیر سمجھتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے یا خواب دیکھنے والا کسی دوسرے انسان کو حکیر سمجھتا ہے اگر اس جیسی کوئی صفت اس میں موجود ہے تو اللہ کے حضور توبہ اور استعفار کر لے اور خواب کے اندر سہ کا دیکھنا تنگ دلی پر بھی دلالت کرتا ہے جلدی غصہ آ جانے پر بھی دلالت کرتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے شہدوس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اس لیے ان جیسی صفات سے بھی دور رہے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس پر سہ نے حملہ کیا ہے کسی سے جھگڑا ہونے یا فساد ہونے کی طرف اشارہ ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ اس کے حاسدین ہیں جو حسد کرتے ہیں جلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات اس کو حاسدین سے محفوظ رکھیں اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے سہ کو مار دیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے جو حاسدین ہیں حسد کرنے والے ہیں ان پر ہمیشہ غالب رہے گا اور اس نے ان کو کمزور کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے سہ کو پکڑ لیا ہے اس پر غالب آ گیا ہے اس کو مار دیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حاسیدین پر ہمیشہ غالب رہے گا اس کے حاسیدین اس کو کسی قسم کی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات شریروں کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ سہ نے اس پر حملہ کیا ہے کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے یا کسی سے فساد ہو سکتا ہے اس لیے اس کو چاہیے صدقہ بھی کریں اور پریشانیوں سے نجات کی دعائیں بھی کریں اگر آپ نے بھی اس جیسا کوئی خواب دیکھا ہے اور یا اس سے ملتا جلتا کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں کمنٹس میں خواب لکھئے گا یہ بتائیے گا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے خواب کس وقت دیکھا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے خواب مکمل بیان کے یاد ہے یعنی مکمل خواب بیان کریں کیونکہ خواب ہمارا مستقبل ہوتے ہیں اس میں ہمارے لئے اشارہ جات ہوتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا روحانی مسئلہ میں پریشان ہے اس کا حل پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور پوچھئے گا اور یاد رکھئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد اور جلد پہنچتی رہیں